بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انڈیٹیر میں بھی سیلیبرٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گی کہ ماہی نے کس طرح سے لاریب کی برڈے سیلیبریٹ کی وہ لاریب کے گھر کیا کیا سرپرائزز لے کر گئیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ انہوں نے ان کے فرنس کی ارنج کی گئی برڈے پارٹی میں شرکت کیوں نہیں کی اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی سال لاریب خالد کی سالگیرہ کی تمام تر تصاویر اور ان کے فرنس کی طرف سے ارنج کی گئی پارٹی کی تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاریب خالد نے بھی اپنے کیریر کا آغاز ٹک ٹک سے کیا اور ان کا شمار بھی ایک بہترین ٹک ٹک سٹار میں ہوتا ہے پاکستان کے نہایت ہی مشہور ٹک ٹک سٹار لاریب خالد کو دانش تیمور کے پروگرام میں جانے کا موقع بھی ملا جب یہ وہاں پر گئے تو انہیں وہاں پر ایز ای بیسٹ پلیئر سیلیکٹ کر لیا گیا اور وہاں پر یہ فور ٹو فائف سیزن سے کھیل رہے ہیں اور انہیں وہاں پر یوٹیوبر کی ٹیم سے بیٹ بھی مل چکی ہے یوٹیوبر کی ٹیم سے جب سے انہوں نے چیمپئن کی بیٹ لی ہے سب کا کہنا ہے کہ لاریب خالد بہت ہی خوش خوش رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ کافی زیادہ کنفیوز اور ٹینشن میں نظر آتے تھے لاریب خالد کی دانش تیمور کے ساتھ بھی کافی زیادہ فرنشپ ہے ان کے ساتھ بھی وہ بہت ہی پیار بھری تصاویر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں لاریب خالد کے اگر فینس کی بات کیجئے تو ان کی فینلس بھی بہت زیادہ ہے لوگ ان کی ایکٹنگ ان کے ڈانس ان کی سنگنگ کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لاریب خالد کے اگر فرنس کی بات کیجئے تو ان کے بیس پرنس شیئر ہیں شیئر کے ساتھ یقصہ تصاویر اور ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ایسا لاریب خالد کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں کو شیئر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا انہوں نے کہا کہ اگر کسی سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو انسان کو اس کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے اب اگر لاریب خالد کی مہین کے ساتھ بات کی جائے تو پہلے میں آپ کو مہین کے بارے میں بتاتے چلوں کہ مہین بھی لاریب کی طرح ایک بہترین ٹک ٹاک سٹار ہیں انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آگاز ٹک ٹاک سے کیا بعد میں وہ گیم شو ایسے چلے گا پروگرام میں آئیں اور وہاں پر وہ انسٹرگرام کی ٹیم میں کھیلنے لگیں انسٹرگرام کی ٹیم میں جب سے وہ کھیل رہی ہیں ان کی ٹیم کو دو بار چیمپن کی بیلٹ مل چکی ہے مہین کا بھی بیسٹ پلیئرز میں شمار ہوتا ہے مہین عبید اس سے پہلے فیصل کرشی کے پروگرام خوش رو پاکستان میں بھی آ چکی ہیں وہاں پر یہ اس سیزن میں آئیں تھی جس سیزن میں ڈاکٹر مدیہا اور ایم جے ایسن انسٹرگرام کی ٹیم میں آئے تھے مہین عبید بھی انسٹرگرام کی ٹیم میں تھی وہاں پر بھی انہوں نے بہت اچھی گیمز کھیلیں اور چیمپن کی بیلٹ لی اس کے بعد یہ دانش تیمور کے پروگرام گیم شو ایسے چلے گا میں آ گئیں اور وہاں سے اب 3 to 4 سیزن سے ایز ای بیسٹ پلیئر کھیل رہی ہیں مہین عبید کی اگر فین لسٹ کی بات کی جائے تو ان کے فانس بہت زیادہ ہیں ان کے فانس انہیں ان کی خوبصورتی اور ان کی معصومیت کے وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مہین عبید کا بھی کہنا ہے کہ میری کوئی ویڈیو یا تصویر ایسی نہیں ہوتی جسے میرے فانس نے ڈس لائک کیا ہو میری تمام تا تصاویر اور ویڈیوز بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں مہین عبید کی اگر لاریب خالد کے ساتھ بات کی جائے تو مہین عبید اور لاریب خالد بیسٹ فرنڈز ہیں یا پھر ایک اچھا کپل ہے یہی میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مہین عبید اور لاریب خالد ایک بار عید شو میں آئے تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا ریلیشن ہے تو اس پر لاریب خالد اور مہین عبید کے سیم آنسر تھے کہ ہم بیسٹ فرنڈز ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگ تو آپ کو ایک بہتر کپل کے طور پر جانتے ہیں اس پر لاریب خالد اور مہین عبید ہنسے بھی اور شرما بھی گئے لیکن انہوں نے بات گول مل کر دی ٹھیک سے جواب نہیں دیا لاریب خالد اور مہین عبید میں اگر دوستی ہے تو پیار بھی ہے مہین عبید نے لاریب خالد کی برڈے پر جو انہیں سرپرائز دیا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس دن لاریب خالد کی برڈے تھی اسی دن مہین عبید نے لاریب خالد کے گھر بہت ہی پیارا کیک اور ایک فلاورز کا گلدستہ بھیجا جسے دیکھ کر لاریب خالد کو واقعی ایک بہت ہی اچھا سرپرائز ملا وہ تھوڑا سا شرما بھی گئے تھوڑا سا حیران بھی ہوئے اور بہت زیادہ حصے بھی وہ لائیب ہے اور لائیب آ کر انہوں نے مہین عبید کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اپنے فین سے یہ بھی کہا کہ میں نے بلکل نہیں سوچا تھا کہ مہین عبید مجھے اتنا اچھا سرپرائز دیکھ کر میری برڈے وش کریں گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مہین کا بھی بہت زیادہ شکریہ دا کیا کہ وہ انہیں اتنا پیار کرتی ہیں اتنی ان کے درمیان فرنشپ ہے ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں لائیب خالد کے فرنڈز نے ان کے لئے بہت ہی اچھی پارٹی کا ارینج کیا وہ بھی لائیب خالد کو بلکل نہیں پتا تھا وہ بھی جب لائیب خالد کو اس پارٹی میں بلائیا گیا تو انہیں بہت بڑا سرپرائز ملا تو لائیب خالد نے کہا کہ یہ پہلی سالگیرہ ہے جس پر مجھے دو دو سرپرائزز ملے ہیں اور دونوں سرپرائزز ہی میرے لئے بہت ہی سپیشل ہیں ایک تو مجھے مہین عبیت کی طرف سے ملا جو کہ میری بہت ہی اچھی بیسٹ فرنڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ میری ایسی فرنڈ ہے جو ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوتی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے سپیشل فرنڈز کی طرف سے مجھے سرپرائز ملا جنہوں نے میرے اتنی اچھی پارٹی کا رینج کیا اور اتنے اچھے اچھے گفٹس مجھے دیئے اور ساتھ ہی ساتھ میں جب ان ٹک ٹوک سٹارز کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے لائیب خالد کے لئے بہت ہی اچھے سے پیارے سے الفاظ کہے ان میں کچھ نے تو یہ کہا کہ لائیب خالد اسی طرح ہنستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں شہتاج نے کہا کہ لائیب خالد کی آنکھوں میں میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتی میں انہیں ہمیشہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں باسترین نے کہا کہ لائیب خالد اسی طرح کامیاب رہیں اپنی لائف میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے رہیں یعنی کہ ان کے تمام ٹک ٹوک سٹارز فرینڈز نے ان کے لئے پیار کا اظہار کیا ان کے لئے اچھے اچھی دعائیں کی اور ان کے لئے بہت ہی اچھی پارٹی کا ارینج کیا جسے دیکھ کر لائیب خالد بہت ہی زیادہ حیران ہوئے خوش بھی ہوئے اور مہین عبیت کے سرپرائز پر وہ تھوڑا شرما بھی گئے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ لائیب خالد کو کتنے اچھے اچھے سرپرائز ملے ان کی برڈے پر آپ کے ساتھ میں نے مہین عبیت کا بھی سرپرائز شیئر کیا اور ان کے فرینڈز کا بھی سرپرائز شیئر کیا تو آپ اپنے قیمتے خیالات کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کس کا سرپرائز زیادہ اچھا لگا اور دوستو ویڈیو پسند جائی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہار ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو محصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ